بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین السعین وہو خیر ناصر ومہین الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعالی الطیبین الطاہرین ہماری گفتگو کتاب المقاصب کے دوسرے حصے کتاب البعی کے مباحث میں جاری ہے اور اس درس کے قائنوان قیمت کی تعیین میں میعار کا بیان ہے قدشتہ درس میں ہم نے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا تھا لیکن اس کو بیان نہیں کر سکے تھے آج کے اس درس کے اندر ہم اس قیمت کی تعیین کے میعار کو بیان کرتے ہیں کہ جب قیمیات کے اندر قیمت ملاق ہے قیمت دینا واجب ہے تو کس دن کی قیمت جو ہے وہ ادا کی جائے اس سلسلے میں آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب قیمت کی ادائیگی میں قیمت کی تعیین کا میعار اور اشکال اور ایک جواب جو اس کے تناظر میں کیا جائے گا اس کے بعد زمان تعلیف میں قائدے کا بیان کہ خود قائدہ جو ہے وہ اس تعلیف کے زمان کے حوالے سے کس چیز کی تقاضہ کرتا ہے اور کس میعار کو تعیین کرتا ہے اس سلسلے میں چلتے ہیں ہم اپنے پہلے انوان کی طرف کہ قیمت کی ادائیگی میں قیمت کی تعیین کا میعار کیا ہے تو یہاں پر چونکہ مختلف جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے مختلف اقوال پایا جاتے ہیں شیخان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فمینہم اختلفو فی تعیین القیمت فی المقبوض بالبیع الفاسد کہ فقہہ دروا کے اختلاف کرتے ہیں بیع فاسد کے ذریعے قبضے میں کی گئی اس مبیع میں قیمت کی تعیین کے سلسلے میں فقہہ اختلاف کرتے ہیں کہ وہ اگر چیز طلف ہو جاتی ہے مشتری کے ہاتھ میں تو اس مقبوض کے حوالے سے جو طلف ہے قیمت کس دن کی بد نظر ہے کیونکہ یہاں پہ مختلف احتمالات موجود ہیں ممکن ہے کہ اسی یوم الزمن کی قیمت ملاق ہو یوم تلف کی ملاق ہو یوم ادا و دفع کی ملاق ہو یا یہ کہ یوم الزمن سے یوم العدات کے آلہ ترین قیمت دی جائے یا یوم التلف سے یوم ادا کی آلہ ترین قیمت ہے یا یوم زمان سے یوم ادا کی درمیان کی عالترین قیمت ہے تو یوں مختلف احتمالات یہاں پر پائے جاتے ہیں فقہاں کے کلمات مختلف ہیں اس تناظر میں شیخ انسائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غایت المراد کتاب کے اندر جو بات موجود ہے اور حکایت کی گئی ہے ان سے انشیخین شیخ توسی علی الرحمہ اور جناب مفید سے جو بات حکایت ہے واتبہ احمہ اور جو ان کے پیرو ہیں ان سے قعین قیمت یوم تلف وہ محقی جو ہے وہ حکایت شدہ بات یہ ہے کہ یوم تلف کی قیمت جو ہے وہ متعین ہے اور یعنی یوم تلف کی قیمت متعین ہے یہی جو بات حکایت ہوئی ہے اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کہ وعنِ دروس و روزتِ نسبتُ والاکثر کتابِ دروس شہیدِ اول سے اور اسی طرح روزہ شہیدِ ثانی سے اس کی نسبت اکثر کی طرف دی گئی یعنی اکثر فقاہات جو ہیں وہ اس نظریے کے قائل ہیں کہ یوم تلف کی جو قیمت ہے وہ متعین ہے جب وہ قیمت ادا کرتا ہے اس چیز کی تو اسی یوم تلف کے دن کی قیمت کو ملاک اور میعار کرا دے گا اب اس سلسلے میں دلیل کیا ہے فرماتے ہیں کہ وَلْوَجْهُ فِي ہے اس میں جو دلیل ہے جو علت ہے وہ یہ کہ اَلَّا مَنَبْحَا لَيْ جَمْعَاتٌ اس بات کی بنیاد پر کے ایک جماعت جو فوقہ کی ہے جنہوں نے اس پر تنبیہ کی ہے مِنْهُمَ الْعَلْا مَا فِي تَحْرِیرِ کہ ان میں سے علامہ بھی تحریر کے اندر ہیں اس نکتے نگاہ کو دیکھیں اس مطلب کو دیکھیں تو اس کی بنیاد پر جو علت ہے اس کی وہ یہ کہ اَنَّ الْإِنْتِقَالَ الْبَدَلْ اِنَّمَا هُوَ يَوْمُ تَلَفْ کہ یہ جو قیمی اس قیمیات میں منتقل ہوتی ہے بدل کی طرف یہ دروا کے وہی یومِ تَلَفْ ہے کہ یومِ تَلَفْ جو ہے یہ وہ دن ہے کہ جس دن یہاں انتقال صورت پا رہا ہے قیمت جو ہے یعنی یہ چیز جو قیمیات میں سے وہ جو چیز تلف ہو رہی ہے وہ منتقل ہوتی ہے اسی بدل کی طرف جو ہے اسی یومِ تَلَفْ کو اَدْلْ وَاجِبُ قَبْلَهُ ہُوَ رَدُّ الْعَيْنِ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس سے پہلے جو چیز واجب ہے وہ خود این کا پلٹانا ہے یعنی جب تک یہ منتقل نہیں ہوتی بدل کی طرف تو خود این کو پلٹانا واجب تھا اب جب این ہی نہ رہی این تلف ہوئی تو جس دن این تلف ہوئی ہے وہی یومِ یومِ تلف جو ہے اس کو منتقل کر دیتا ہے بدل کی طرف کہ اب اس شخص کے ذمہ پر این کو پلٹانا نہیں بلکہ اس کے بدل یعنی قیمت کو پلٹانا واجب ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر آگا فرماتے ہیں کہ ایک اشکال کیا گیا ہے لیکن شیخ آنساری پر اس اشکال کا جواب بھی دیتے ہیں اشکال اس طرح سے وارد ہوا ہے کہ وَرُبَمَا يُوْرَدْوَعَلَهِ وَرُبَمَا يُوْرَدْوَعَلَهِ کہ اس پر چبسہ اشکال ایراد کیا جاتا ہے کہ ان یومِ تلف یومُ الانتقالِ قیمت فرماتے ہیں کہ یومِ تلف تو یومِ انتقال ہے قیمت کی طرف یعنی جس دن وہ انتلف ہو رہی ہے یہ دن کیسا دن ہے انتقال کا دن ہے قیمت کی طرف یعنی ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک انتقال ہے یہاں وہ یومِ تلف یومِ انتقال ہے لیکن قیمت کس دن کی اس کو تو بیان نہیں کر رہا ہے یعنی انتقال کس دن کے قیمت کی طرف یہ چیز واضح نہیں فقط انتقال ہے قیمت کی طرف کہ اب جب این نہ رہی تو شخص قیمت ادا کرے گا اما قوم المنتقلِ الیحا قیمت یومِ تلف لیکن یہ کہ مثلا وہ منتقلِ الیحا جس کی طرف جو ہے یعنی جس قیمت کی طرف وہ انتقال پیدا کرتی ہے چیز یہ منتقلِ الیحا قیمت یومِ تلف کہ اسی ہی دن یعنی یومِ تلف کی قیمت ہے فلا فرماتے ہیں کہ نہیں یہ بات تو یہاں سے روشن نہیں ہو رہی واضح نہیں ہو رہی تو بس آگا فرماتے ہیں کہ یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ یہ یومِ تلف انتقال کا دن ضرور ہے لیکن منتقلِ الیحا یعنی وہ قیمت کی اس دن کی کیا اسی یومِ تلف کی قیمت مراد ہے معین ہے اس بات کو واضح نہیں کر رہا پھر شیخِ انساری رحمت اللہ علیہ اسی اشکال کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یدفعو یعنی یہ مطلب جو ہے جو اراد کیا گیا ہے اس کو دف کیا جاتا ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے کس سے دیکھیں زمانِ عین کا معنی کیا ہے اندہ قبض ہی کہ جب وہ شخص اس چیز کو قبض کرتا ہے تو وہ زامن بنتا ہے اس عین کی نسبت تو اس زمانِ عین کا معنی کیا ہے کہ جب اس نے قبض کیا تو وہ چیز اس کے ذمہ پر آگئی اچھا ایک چیز کا اس کے عہدے اور ذمہ پر آنا اس سے کیا مراد ہے فرماتے ہیں کہ وہ معنی ذالکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وجوب و تدارو کے ہی بے بدلے کہ اب اس پر واجب ہے کہ اس کا تدارو کرے اس کے بدل سے اندہ تلف کہ اگر وہ چیز تلف ہو جاتی ہے تو تلف کے وقت اس کے بدل سے اس کا تدارو کرے یعنی عین کے تلف ہونے سے جو خلع ایجاد ہوا ہے اس کو پر کرے کس چیز سے اس کا تدارو کرے کس چیز سے اس کے بدل سے حَتَيَكُونَ عِندَ تَلَفِكَ أَنَّهُ لَمْ يَن کہ گویا یعنی یہاں تک کہ تلف کے وقت گویا وہ کیسے لگے یعنی وہ تلف نہیں ہوئی وہ چیز اصلا خالی نہیں ہوئی وہ جگہ خالی نہیں ہوئی ایسا نہیں ہوا کہ خلہ ایجاد ہوا ہے گویا کہ وہ تلف ہی نہیں ہوئی اس طرح اس کا تدارک تلف کے وقت ضروری ہے اب تدارک اندر تلف کیسے ہے فرماتے ہیں وَتَدَارُقُهُ أَلَحَاظَنَّهُ بِالْتِزَامِ مَالٍ مُعَادِلٍ لَهُ قائم مقاما ہو اور اس کا تدارک اس طریقے پر کہ مثلا وہ اس طرح سے تدارک ہو کہ قائم لم يتلف ہو اس طرح اس کا تدارک بِالتِزَامِ مَالٍ ایک مال کے التزام سے ہے کہ وہ شخص ملتظم ہو جائے ایک قیمت کا ایک ایسی چیز کا کہ معادلنہو قائم مقام ہو کہ جو اس کے معادل ہو اور اس کے قائم مقام ہو اور یہ وہی قیمت ہے کہ جو تلف کے دن کی قیمت ہے یعنی اسی ہی دن کی جو قیمت ہے وہی دروہ کے اس کے ذمہ پر آئے گی اور وہ ملتظم ہوگا اسی قیمت کا اور یہی وہ قیمت ہے جو دروہ کے تدارک کر رہی ہے اسی تلف ہونے والی چیز کا کہ اگر یوم تلف وہ چیز تلف ہوتی ہے اور انسان اسی دن کی اس قیمت کے ذریعے جو ہے وہ اس کا تدارک کرتا ہے تو گویا کہا انہو لم يتلف وہ تلف نہ ہوئی تو پس یہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ انتقال نہیں ہے فقط بلکہ وہ منتقلن علیہ جو ہے وہ بھی واضح ہے یہاں پر کہ جس طرح یہ قیمی منتقل ہوتی ہے قیمت کی طرف تو وہاں پر قیمت بھی اسی دن یعنی یوم تلف کی مد نظر ہوتی ہے اب اس کے بعد شیخ انسان علی قائدے کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم یہاں پر فرماتے ہیں کہ قائدے کو دیکھیں گے کہ زمان تعلیف میں قائدے کا بیان کیا ہے وَمِمَا بَقَرْنَا وَحَبْ وہ مطالب جو ہم نے پیچھے بیان کیے ان سے ایک بات روشن ہو جاتی ہے کہ قائدہ یہاں پر کیا ہے فرماتے ہیں کہ تعلیف کے زمان میں جو چیز تعلیف ہو رہی ہے قائدہ اور اصل اگر دیکھا جائے تو زمانوہو پہ قیمت ہی یومت اسی کا زمان ہے اس کی قیمت سے یوم تلف یعنی اس تلف کے دن جو اس کی قیمت ہے اسی قیمت سے اس کا زمان ہے یہ قائدہ اولی ہے پہلا قائدہ فَإِنْ خَرَجَ الْمَغْصُوبُ مِنْ ذَلِكُ مثلا فَبِدَلِيلٍ مِنْ خَارِجِ ہاں اگر ایک چیز جو کہ مغصوب ہے جس کو غصب کیا گیا ہے وہ اسی قائدے سے خارج اگر ہے مثلا مثال کے طور پر تو فَبِدَلِيلٍ مِنْ خَارِجِ یہ خارج سے ایک دلیل کی بنیاد پر ہے مثلا خارج میں وہ صحیح ابی واللات کی جو روایت موجود ہے وہ دلیل دلیل خاص ہے اور اس دلیل سے مثلا مغصوب خارج ہو رہی ہے کہ جس میں اس غصب میں جو زمان ہے وہ یوم الغصب کا زمان مد نظر ہے یعنی جس دن وہ غصب کر رہا ہے اسی دن جو ہے وہ قیمت کو نظر رکھے گا اور وہ زمان دے گا یا عالی قیمت مثلا جو بھی وہاں پر قول ہے کہ وہ بہرال اگر وہاں پر یوم الغصب کے قائل ہوتے ہیں عالی قیمت کے غصب کے اندر تو وہ اس قائدے سے اس قائدہ اولی سے خارج ہو جاتا ہے ویلہ قائدہ اولی کیا ہے قائدہ اولی اصل جو ہے وہ زمان تعلیف میں یہ ہے کہ وہ یوم الغصب کا زمان ادا کرے گا یعنی یوم الغصب کی قیمت کا زمان ادا کرے گا لیکن یہاں پر شیخ انساری استدراہ کرتے ہیں یہ جو ہم نے غصب میں دیکھا کہ یہ غصب جو ہے وہ ایک دلیل سے خارج ہے اس قائدے سے اور وہاں پر ملاک اور میعار یوم الغصب ہے لیکن ہمارے اس مطلب کے اندر مانہ نفی کے اندر ہم جو بحث کر رہے ہیں عقد فاسد میں یہاں پر آیا وہی اصل جاری ہوگی کہ زمان اسی یوم تلف کی قیمت کا زمان ہوگا نہیں یا نہیں یہاں پر قائدہ اور اصل جو ہے وہ یہ مانہ نفی میں ہمارے اس مورد بحث مسئلے میں جاری نہیں ہوگا فرما دیں کہ باب غصب سے جو یعنی مورد بحث اس مسئلے سے الہاق جو ہے وہ ایک راہ سے روشن ہوتا ہے یعنی ہم ایک راہ کے ذریعے باب غصب سے مورد بحث کر سکتے ہیں وہ پہلی راہ کے جس سے ہم باب غصب سے اس مانہ نفی کو ملک کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل ہمارے اس مورد بحث مسئلے میں جاری نہیں ہے نام فرماتے ہیں کہ ہاں اگر تمام ہو کامل ہو وہ بات کہ جو محاقق حلی کی جانب سے بیان ہوئی ہے اس مقام میں یعنی اس مانہ نفی اس مورد بحث مسئلے کے اندر وہ بات کیا ہے من دعوال اتفاق علاقون البی فاسدن بمنزلت المقصوب فرماتے ہیں کہ وہ دعوال کے جو محاقق حلی نے بیان کی ہے اتفاق کی اجماع کی کس بات پر کہ بی جو ہے فاسد ہے یعنی بی کا فاسد ہونا یہ جو ہے بمنزلت المقصوب علاقون البی فاسدن یعنی بی کا فاسد ہونا کہ جب معاملہ فاسد ہو جائے تو یہ کس کی جگہ پر ہے کس مانند ہے بمنزلت المقصوب یہ اس مقصوب کی مانند ہے کہ جس طرح ایک شخص آ کر کوئی چیز غصب کرتا ہے اور وہاں پر آپ جو حکامات جاری کرتے ہیں غصب کے عنوان سے وہ بی فاسد بھی آگا فرماتے ہیں کہ اجماع ہے کہ یہ بمنزل مقصوب ہے الا فی ارتفاع لیتے ہیں ہاں اگر کوئی چیز یہاں پر مرتفع ہے تو وہ گناہ مرتفع ہے چونکہ ایک شخص جب غصب کرتا ہے تو وہ مدد مقابل شخص کی رضایت کے بغیر اس کی چیز اٹھا لیتا ہے تو یہاں پر وہاں پر وہ شخص گناہگار ہے یعنی حکم تکلیفی وہاں پر اس کے لیے ہے اور جہاں پر حکم وزئی بھی احکام وزئی بھی اس پر مترتب ہو رہے ہیں وہاں پر احکام تکلیفی بھی اس پر مترتب ہو رہے ہیں غصب جو ہے وہ گناہگار ہے تو اس طرح جو ہے یعنی حکم تکلیفی کے اعتبار سے ان میں فرق ہے بے فاسد اور اس مقصوب والے اس مورد میں کہ مقصوب میں وہ شخص گناہگار ہوتا ہے حکم تکلیفی کے اعتبار سے جبکہ یعنی یہاں پر جو بے فاسد ہے اس میں تو وہ شخص مالک کی رضایت سے اس چیز کو اٹھا رہا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ معاملہ باطل ہو جاتا ہے لیکن وہاں پر طرفین اپنی رضایت سے وہ قبض اقباض کرتے ہیں تو اس صورت میں مشتری بے فاسد کے اندر اس طرح گناہگار نہیں ہے تو الہ فی ارتفاع الاسم اگر یہ کہ اسم غناہ مرتفع ہے فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات تمام ہوتی ہے یعنی یہ بات درست ثابت ہوتی ہے جو موقع ہندی نے دعویٰ کیا ہے کہ بے جو کہ فاسد ہے وہ مغصوب کی منزلت پر ہے تو اگر ہم اسے ملحق جانیں گے کس سے مغصوب سے یعنی پھر ہم اس بے فاسد کو ملحق کریں گے اور اس کو معنہ نوفی اور مورد بحث مسئلے میں ہم جو ہے وہی مغصوب کے احکامات کی طرح عمل کریں گے اگر غصب میں ثابت ہوتا ہے حکم کے جو اس قائد اولی اصل کے مخالف ہے اگر غصب کے اندر یہ حکم ثابت ہوتا ہے تو ہم اس بے فاسد کو ملحق کریں گے مغصوب سے اب اگر ہم نے بے فاسد کو ملحق کر دیا اس ملحق سے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اس قائد اولی کو اصل اولی کو جو ہم نے کہا تھا کہ زمان تالف میں یوم تالف کی قیمت کا وہ شخص زامن ہوگا یہ اصل پھر جو ہے وہ ہمارے مورد بحث مسئلے میں جاری نہیں ہو پائے گی اور نتیجے میں ہم پھر اسی طرح جو غصب میں جس حکم کے قائل ہوں گے یوم الغصب کے اگر ہم وہاں پر قائل ہو رہے ہیں تو یہاں پر مانانو فی مسئلے کے اندر بھی ہم کس چیز کے قائل ہو جائیں گے کہ اسی طرح یوم القبض اور یوم الاخذ کے قائل ہو جائیں گے کہ یہاں پر بھی مییار جو ہے وہ یوم القبض یا یوم الاخذ ہوگا تو بہرحال اب یہ تو دلائل سے دیکھا جائے گا کہ غصب کے اندر حکم ثابت ہوتا یا نہیں ہوتا تو اس طرح ایک راہ ہمارے سامنے یوں آتی ہے کہ ہم اگر محققہ ہلی کی بات کو مانتے ہیں تو اس صورت میں ہم اپنے مامورد بیس مسئلے کو ملحق کر سکتے ہیں مزید اس کے علاوہ آیا کوئی اور راہ بھی ہے جی بالکل شیخ انسائی رحمت اللہ علیہ اس سے ہٹ کر ایک اور راہ سے بھی اس مانانو فی کو ملحق کر رہے ہیں غصب کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر میں اس کو بیان کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ